گھر کے اندر جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان میں کیوریسٹی بہت ہوتی ہے یعنی وہ کیوریس بہت ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے ہر چیز سے متعلق ایک سروی ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں ہر بچہ ایک دن میں ایوریج آٹھ سوال کرتا ہے اور اکثر سوالات کیوں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں یہ چاند گرات کو کیوں آتا ہے وہ کہے گا یہ جو بہت عجیب بچوں کے سوال ہوتے ہیں بچوں کی جو پورے سوالات ہیں یہ پوری ایک سائنس ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چاہے ہیں بچے کا سوچنے کا انداز کیا ہے تو بچے کو سوالات کی حوصلہ افضائی کریں بچے کو کیوں کہنے دیں بچے کے سوالات کی ریزنگ دیں بچے کے سوال کا جواب تھپڑ نہیں ہوتا تھپڑ آپ جس وقت مارتے ہیں تو ماہرین کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سمجھانے کی قوت ختم ہو گئی آپ سمجھا نہیں سکتے اس لئے آپ نے تھپڑ مارا ہے تو اپنے اندر سمجھانے کی قوت زیادہ پیدا کریں پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچے اب گھر کے اندر اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہم نے دیکھا وہ جاتے ہیں چونٹیوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں یہ چونٹی یہاں سے چلی ہے وہاں گئی ہے اس کونے کے اندر وہاں سے دیوار پر چڑی ہے پھر پائپ پہ آئی ہے پائپ سے کمرے کے اندر گئی ہے کمرے کے اندر سے وہاں سے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کے پھر جاری ہے اپنے بل میں اور بچے دو گھنٹے دیکھ رہے کہ چونٹیاں کیسے جاری ہیں بچے میں یہ کیا ہے تجسس ہے تو اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ بچے کی جو نفسیات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کے متحرک چیزوں سے بڑی ریلیٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی اچھی ایکٹیوٹی آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں سے یہ کہیں کہ گھر میں جتنے قسم کے کیلے ہیں ان کو گن کے آؤ کتنی قسم کے ہیں پھر میں آپ سے زبانی پوچھوں ان کے نام بھی یاد کر کے آنا تو اب باب کوئی آ کر بٹھائے گا کہ چونٹی ہے اور مکڑا ہے اور لال بیگ ہے اور مکھی ہے اور مچھر ہے ایسے سوچ سوچ کے وہ جمع کرے گا اور بچے ظاہر ہے جو یہ ہماری جو نرسری کی کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ریلیٹ ہوں گی اس کے اس لحبس سے بھی تو اب مثلا ان کو آپ نے ایک دن کہہ دیا کہ آپ نے گھر کے اندر جتنے چلنے والے کیڑے ہیں وہ گن کر آنے اب کسی دن ان نے سنڈی دیکھ لی مثلا پودوں میں اب وہ اس دن ان کے لئے بڑی ایکٹیوٹی ہوگی کہ آج ہم بتائیں گے کہ آج سنڈی بھی ہمارے گھر میں آئی تھی وہ سنڈی ایسے کرتی تو آپ پھر دوسرے نمبر پر آپ کہیں ان کو کہ جو گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں پودے گن کر آؤ کہ کتنی قسم کے پودے ہوتے ہیں یا محلے میں یا پارک میں آپ لے کر گئے ہیں بچوں کو تو بچوں کہ جاؤ گن کر آؤ کہ کتنی قسم کے پودے ہیں اب بچوں میں اس میں مشاہدے کی حص بڑی تیز ہو گئی بچوں کو گا کہ ایک ریڈ کلر کا تھا ایک فلان کلر کا تھا ایک فلان کلر کا تھا ایک گرین کلر کا تھا اتنی کلر کا یہ یہ تھا پودا اس جب پھول تھے تو اتنی کلر کے پھول تھے یہ بچوں کی جو ہے نا تجسس کی صلاحیت اس کو بڑا دے گی بچوں کے اندر تخلیقی جو کریٹیوٹی ہے نا وہ پیدا ہوگی بچوں میں اب پھر آپ ان سے کہو کہ اچھا اگلے دن آپ گئے ہیں پارک میں آپ ان سے کہو کہ اب آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو آپ نے دیکھے ہیں پھول اس طرح کے پھول بناو اب بچوں کے لئے بڑی زوردست ایکٹیوٹی ہوگی کہ ایک گول پھول بنا رہے ہیں ایک لمبا بنا رہے ہیں کس طرح کا بنا رہے ہیں کس طرح کی بنا رہے ہیں اس سے ان کی جو تخلیقی کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے وہ بڑے گی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بچوں کو چھوٹ چھوٹی جو ایکٹیوٹیز ہیں گھر کے اندر وہ کروائیں اس سے بچوں میں یہ ہوگا کہ بچے سوچنا شروع کریں گے چیزوں کو observe کرنا شروع کریں گے اور چیزوں کو دیکھ کر ان کی گہرائی میں جا کر انہیں سمجھنا شروع کریں گے ٹھیٹ semana redo 긍